لارڈس انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی اوٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ وزیر تلہ سانی سنواس یادف نے کہا ہے کہ تلنگان حکم میں دہی ذات پر مبنی بیشوں کو سابقہ جلال دلانے کے لیے سخت محنت کر رہی انہوں نے راجی صبح کے راکین بودگولا لنگیا یادف بندپرکاش مدیراج ایمیل سی ملیشم ایمیلے جائپال یادف اور نومولا بھگت کے ساتھ گولا کروما اور ماہیگروں کی میٹنگوں میں شرکت کی بعد میں انہوں نے ٹیاریس آفیس میں سیول سپلائی منسٹر گنگولا کم لاکر کے ساتھ پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہے کہ سابقہ حکومتوں نے متحدہ اندرپردیش ریاست میں ذات پر مبنی پیشوں کو نظر انداز کیا انہوں نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر کیچندر شکھر رونے ان لوگوں کی زندگیوں کو روشن کرنے کی ارادے سے کئی پروگرام متعارف کروائے جو ذات پر پرستی پر انحصار کرتے ہیں حکومت گولا کرومانس کے اقتصادی ترخی کے قیال سے گیارہ ہزار کاروڈ روپے کی لاغت سے سبسیڈی پر بھیڑوں کو تقسیم کر رہی تھی انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہا جو ترخی چوریتر سالوں میں نہیں ہوئی وہ پچھلے سات سالوں میں ہوئی ہے ہیدربار دھلخے میں اب تک کیے گئے تمام ترخیاتی کام تلنگانہ ریاستی حکومت کی سرپرستی میں کیے گئے ہیں سنواز یادف نے کہا ہے کہ اگرچہ اٹالا راجندر کا کہنا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ تمام کام کیسیار اور سرکاری فنڈز کی مدد سے کیے گئے تھے انہوں نے امید ظاہر کی کہ تیارس کے نامزد امیدوار گیلو سنواز یادف زمنی انتخابات جیت جائیں گے چیف جسٹس ستش چدر شرمہ اور جسٹس اے راجہ شیخہ رڈی کی سربراہی میں ہائی کورٹ ڈیویجن بینجنی چیف سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری ہاؤزنگ وی سی اینڈ ایم ٹی ہاؤزنگ کارپریشن کمیشنر جیچ ایم سی چیئرمین ہاؤزنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کارپریشن اور تمام مہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ چار ہفتوں کے اندر عدالت کو آگاہ کریں کہ ایک لاکھ ڈبل بیڈروم مکانات جو خبزے کے لیے تیار ہیں اور مکمل شکل میں ہیں پچھلے ایک سال سے اہل مستقین کے حوالے کیوں نہیں کی گئے اور انہیں تاخیر کے لیے وجوہات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سابق بی جے پی ممبر اسمبلی نلو اندرس اینارڈی کے وکیل سریجن کمارڈی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ریاستی حکومت گزشتہ ایک سال سے ڈبل بیڈروم مکانات مستقین کو نہیں دے رہی اور گہری نین میں ہیں چیف جسٹس نے درخواست گزار کے موقع پر عدیمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے ایک سال کا انتظار کیا ہے اور اسے مزید چار ہفتے انتظار کرنا چاہیے چیف جسٹس نے معاملے کو چار ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ ہم انہیں بیدار کریں گے بین الاقوامی مارکٹ میں خامدل کے قیمتوں میں اضافہ جاری رہنے کے دباؤں میں گھری لستے پر جمعیرات کو مسلسل دوسرے دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جمعیرات کو دارالحکمہ دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل ایک بار پھر 35 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا آج کے اضافے کے بعد دارالحکمہ دہلی میں پیٹرول ایک سو چھ روپے چوپن پیسے فی لیٹر اور ڈیزل پچھانوے روپے ستائیس پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا بودھ کے روز ان دونوں کی قیمتوں میں پینتیس پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا آج کے اضافے کے بعد ممبری میں پیٹرول ایک سو بارہ روپے چموالیس پیسے اور ڈیزل ایک سو تین روپے چھ بیس پیسے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے بھارٹی جنتہ پارٹی کی حکومت کی نکتہ چھینی کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی دلیتوں پر حملے روک دیکھی گاندھی نے والمکی جنتی کی موقع پر پارٹی ہیڈکارٹر سے والمکی شعبہ یاترہ کو روانہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس محبت اور بھائیچاری کے بات کرے گی انہوں نے بی جے پی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اپنے دلیت بھائیوں اور بہنوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی دلیتوں پر حملوں کو روکے گی وہ ملک توڑتے ہیں اور ہم ملک جوڑتے ہیں وہ نفرت پھیلاتے ہیں اور ہم محبت اور بھائیچاری کی بات کرتے ہیں نائب صدر جمہوریہ ایم ونگ گئیہ نائیڈو نے جمعیرات کو پولیس اہلکاروں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ خوم ان کی اور ان کے قاندانوں کی مخروض ہے ایم ونگ گئیہ نائیڈو نے پولیس یادگاری دن کے موقع پر جاری کردہ ایک پیغام میں کہا کہ پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں خوم انہیں سلام پیش کرتی ہے انہوں نے کہا پولیس یادگاری دن کے موقع پر پولیس اہلکاروں کی حمد وفاداری اور قربانی کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ڈیوٹی کے راستے پر اپنی عظیم قربانی دی خوم ہمیشہ آپ اور آپ کے قاندان کی مخروض رہے کی برطانیہ کی ملکہ الیزبیت دوم نے اول ڈی آف ڈی ائیر کا ایوارڈ یہ کہتے ہوئے لینے سے انکار کیا کہ جب آپ محسوس کرتے ہیں تب ہی بڑھے ہوتے ہیں انگریزی اخبار دی گارڈینک ریپورٹ کے مطابق پچھانوے سالہ الیزبیت نے مضبوطی سے مگر شائستگی سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا ملکہ الیزبیت کو یہ ایوارڈ بزرگوں کی عوامی زندگی میں ان کے تاؤن کے لیے منقض ہونے والی سالانہ تقریب میں دیا جانا تھا انہوں نے اس تقریب کے منتظمین کو تہنیتی پیغام پھیجا اول ڈی میکزن کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والے قط میں ملکہ الیزبیت کے ذاتی ماؤن ٹام لنگ بیکر نے لکھا ملکہ کا خیال ہے کہ آپ تب ہی بڑھے ہوتے ہیں جب آپ اسے محسوس کرتے ہیں ملکہ کا خیال ہے کہ وہ اس زمرے میں نہیں پہنچتی کہ اس ایوارڈ کو خبول کریں امید ہے کہ آپ لوگ اس ایوارڈ کے لیے ایک مستق امیدوار تلاش کریں گے پھر کشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس ایک کمپلٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس شیروانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما اربک توپ مینز اینڈ کٹس ویئر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمینٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اوور برانچ پورڈیم مول ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں باٹے خوشیاں بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جہاں شہرِ ہیدر آباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش نمبر ون کوالیٹی کی زافران بادام پیستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کی میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بیکویل کیک ہاؤس ٹولی جوگی ایکس روڈ ہیدر آباد لورٹس انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی ہیدر آباد کا واحد مسلم مانورٹی اوٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹیڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے